دیکھئے آج جو ہے کرونا وائرس سیکنڈ ویف تقریباً ہم جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فورت ویک میں ہم داخل ہو رہے ہیں کیونکہ بارہ میعے سے یہ ریپورٹ ہونا سٹارٹ ہوا تھا اور ایک مہینہ پورا مقصد سل کرونا وائرس کی سیکنڈ ویف میں ہم متاثر تھے لنگانے میں بھی ہم نے کئی لوگوں کو کھویا اور کئی لوگ لکی رہے کہ وہ موت کے مو سے واپس آئے تو آج میری یہ دعا ہے کہ جو لوگ جن کا انتخال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت مغفرت کرے جنت عطا کرے اور جو لوگ ابھی بیماری سے لڑے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفاہ عطا کرے آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مصاصل تین دن سے ہیگراباد، سیبراباد، رچہ کنڈا، نظام آباد خاص طور پر آٹو والوں کے بہت ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ صاحب ہم دس بچ کے پندرہ منٹ میں سوائی چھوڑ کر آ رہے تھے ہمارا آٹو سیز کر دیا گیا ہیگراباد کی خاص طور پر ٹرافک پولیس اور آپ کے لائن آرڈر پولیس یہ کر رہی ہے کہ آٹو اس کو جو ہے ان کو روک کر کسی میدان میں لے جا کر ان کا آٹو رکھ دے رہے ہیں اور اس کو لے جا کر کہیں بٹھا دے رہے ہیں دن میں گیارہ بجے گرفتار کر کے رات میں آڑ بجے، نو بجے اس کو چھوڑ رہے ہیں ہزار سے پندرہ سو دو ہزار روپے ہر ایک آٹو والے کو چالان کر رہے ہیں سیم سیبر آباد میں بھی کیا جا رہا ہے بچہ کنڈے کے بہت کم شکایتیں ہیں اور آپ کے نظام آباد کے بہت پورے ڈسٹرک سے بہت شکایتیں آ رہی ہیں نظام آباد سے خاص طور پر ہیدر آباد اور نظام آباد سے بہت شکایتیں آ رہے ہیں تو پہلے تو میں ان تمام پولیس کے عالی عدداروں سے میں گزارش کروں گا کہ ایک جو آٹو والا ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے انہیں اگر روز کمائیں گا اس کا گھر چلیں گا یعنی ہر آٹو والے کی فیملی میں کم سے کم پانچ لوگ رہتے ہیں منیمم پانچ سے دس لوگ رہتے ہیں اور یہ ایک کمانے والا رہتا ہے آپ اندازہ نہیں ہیں کہ ان پولیس کے عالی عدداروں کو ایک آئی پی ایس آفیسر کو جو ہے دو سٹھ ڈھائی لاکھ روپے تنخواہ چھار گاڑیاں پچیس نوکر ملتے اس کو معاملی سی لیول کا اگر کوئی سبین اسپیکٹر بھی ہے تو اس کی تنخواہ ایک لاکھ روپے ہے آپ کام کرو یا مت کام کرو آپ کے گھر میں تو تنخواہ آ جائے گی آپ کے گھر میں چولا سلک جائے گا لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سنچی ان ظالم پولیس والوں کے لیے یہ میرا بیان ہے آنگ بن کر کر تھوڑی دیر کے لیے سنچی کہ وہ معصوم وہ مظلوم جو پچھلے لاکھ ڈاؤن سے آج کی طریق تک بھوکا آئے ہو موڈی جی تو بہت اعلانات کر کے چلے گئے کیسیات صاحب بھی بہت اعلانات کر کے چلے گئے چھے مہینے لاس لاک ڈاؤن میں گزرا اس کو کچھ نہیں ملا یہ ایک مہینے سے اچانک لاک ڈاؤن رمضان میں اس کا کمانے کا مہینہ اس کو ایک روپیہ نہیں ملا خرزوں میں مبتلا معصوم بچوں کی فیز دینا ہے گھر میں بیمار کہیں بیوی بیمار تو کہیں والدہ بیمار کہیں والد بیمار تو کہیں بچے بیمار یا تو کہیں وہ خود بیمار دوائوں کے لیے تڑپ تڑپ کر رہنے والی وہ شخصیت آٹو ڈریور خرزے میں کپا سودخاروں کے ظلم فائنانسروں کا ظلم چھے بجے اگر وہ گھر سے باہر نکل رہا ہے صبح چھے بجے تو کوئی سواری نہیں ملتی اس کو اگر اس کو کوئی ایک سواری ملی وہ سکندر آباد چھوڑ کر واپس آ رہا ہے پورے دس دن اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کو ہزار روپے ملتے ہیں یہ لاگڈان میں جو چھے بجے سے دس بجے تک کا سفر ہے اب اگر ڈیلی وہ فرض کریے ایک ہزار روپے کمارا ہے تو آٹو کا خرچہ کرایا تین سو روپے پیٹرول کا پیسہ جانے کے بعد میں روزانہ صرف دو سو یا تین سو روپے یعنی دس دن میں وہ ہزار دیڑھ ہزار روپے کماتا اور آپ کا ظالم خلم آپ کا جو ظالم خلم ہے وہ اس کے چولے میں جو چامل جل رہے ہیں اس کے جو معصوم بچوں کی فیس کے لیے وہ جو پیسے جمع کر رہا ہے اس کی ماں کے دوائوں کے لیے وہ جو پیسے جمع کر رہا ہے اپنی بیمار بیوی کے لیے اپنی خانسی کی دوائے اس سے آپ اس کو محروم کرتے ہوئے دیڑھ ہزار سے دو ہزار کا چالنگ گیا جارہا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ حکومتیں ہماری لیے ہوتی ہیں کہ نوکرییاں دینے کے لیے نہ تو ان کو آٹو لون پر دیا جاتا ہے مائنریٹی فائننس کارپوریشن سے نہیں کوئی بینک سے نہیں اگر کوئی ہندو آٹوالہ ہے تو اس کو جو ہے اسی اسٹی کارپوریشن سے نہیں دیا جاتا ہے لیکن یہ ظالم پولیس والے اس کو چالان کر کے اس کو خودکشی کے اوپر مجبور کر رہے ہیں آج کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج سلطان چاہین آج سلطان بزار میں پچاس سے زائد آٹوالوں کو گرفتار کیا گیا سواج دس بچ کے تیرہ منٹ کو مجھے فون آیا کہ ساپ میں موظم جائے مارکٹ سے آ رہا تھا سلطان بزار ٹرافک پولیس کے لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا اگر یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑے تو میرا نقصان ہو جائے انگلہ صاحب مجھے ارجن جانا ہے میرے والد دواخن میں مجھے جانا ہے کوئی بول رہا کہ میری والدہ دواخن میں مجھے جانا ہے دس بچ کے تیرہ منٹ کو مجھے ٹیلی فون آیا میرے بھائیوں سنیاں میں جو ہے بارہا لوگ کہتے ہیں کہ بھئے آپ ہمیشہ حکومت کے خلاف بولتے ہیں نہیں ہیں لیکن اصولوں کی بنیاد پر غریبوں کی آواز اٹھانا میرا تھا میں ایک غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کا لڑکا ہونے کے نئے حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ آج جو میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ ہے اگر میں آپ کو دالا تو آپ کے آنکھ سے آسو نکل دیں آٹو ڈرور سوسائٹ کرنے کی کوشش کرا کمیشنر آف پولیس میں آپ کو اس بات آپ کے علمیں لارہا ہوں کہ سلطان بزار کا ایک ویڈیو ہے آج آٹو ڈرور سوسائٹ کرنے کے لیے مجبور ہو گیا کہیں چڑھ کے ایم ایم ٹی ایس کے ٹرین میں سے بریج پہ سے کو کودھنے کی کوشش کرا آپ بتائیے ایک آدمی خودکشی کب کرتا ہے میرے پھائی اس کے گھر میں اگر چولا سلزا تو خودکشی نہیں کرتا اس کے گھر میں اگر اس کی ماں اچھی نہیں تو خودکشی نہیں کرتا اس کے جیب میں اگر پیسے رہے تو خودکشی نہیں کرتا حالیہ پرانے شہر میں خرضوں میں مختلع تنگ دامنی کا شکار دو بھائی ایک بہن خودکشی کر گئے اور کتنوں کی جان لیں گی یہ یہ لاگ ڈاؤن یہ پولیس کا ظلم یہ حکومت کی لا پروائی اور کتنوں کا ظلم لیں گے بتائیے آپ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھا ہے کل نظام آباد سے صاحب نے فون کیا ضعیف ہے بچارے ان کی عمر نہیں ہے ہمارے والد اگر ضعیف ہوتے ہیں جن کے والدین ضعیف ہے تو لڑکا یہ سوچتا ہے کہ ان کو میں گھر میں رکھ کر میں ان کو آرام سے میں ان کی آخری زندگی گزاروں گا میں میں محنت کروں گا ایک ضعیف باپ جس کی عمر ساٹھ سال ہے آٹو چلا رہا ہے روزانہ ایک چالان ہو رہا ہے روتے ہوئے بولا مجھے خان صاحب تین دن میں تین چالان ہو رہے تین ہزار روپے مجھے بننا ہے نظام آباد کا آٹو ٹرور ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے آمیر شکیل پورے ٹرس میں آپ کے ایک ہی کے موں میں زبان ہے جو آپ وقوے وقوے سے ان مظلموں کی آواز بن کر نکلتے ہیں نظام آباد پولیس کمیشنر سے کل آپ ملیے آپ سے گزارش ہے میرے بڑے بھائی ہے آپ ان آٹو والوں سے ملیے جا کر ہانا کہ آپ کا ایریا نہیں آتا لیکن بودن کانسٹنسی کم اندر نظام آباد کمیشنر ہے نظام آباد کے جو اخلیت مسلمان ہیں آپ کی صورت دیکھ کر ٹرس کو اڑ دیئے کل جائیے گزارش ہے آپ سے آپ جائیے جا کر نظام آباد کے کمیشنر سے ملیے مل کر پورے آٹو والوں کو گزائیے کمیشنر آفیس پہ جتنوں کو بھی چالان ہوا ہے چیف منسٹر سے آپ کے اچھے تعلقاتے کے ٹی آر سے قویتہ سے اچھے تعلقاتے کم سے کم ایک مثال ولی ہے آپ کہ نظام آباد ڈسٹرک کے جو ساتھ امیلے سے ساتھ کے ساتھ ٹی آر ایس کے امیلے سے میرے بھائی یہ ٹی آر ایس کی حکومت یہ پورے ایک نظام آباد ڈسٹرک کے آپ پوروں کے چانانات معاف کرائیے آپ کوشش کریے آپ کامیات نہیں ہوئے پرواہ نہیں ہمیں کوئی غم نہیں لیکن انسان کوشش کرنا بہت ضروری ہے اور آپ سے امید ہے مجھے محمود علی سے امید نہیں ہے اور کوئی دوسرے اخلیت کی خائدین سے مجھے امید نہیں ہے کئی ایمیل سی ہے کئی چیئرمنس ہے کئی میرز کئی کارپوریٹر سے مجھے کسی سے امید نہیں ہے مجھے آپ سے امید ہے سامخہ میں بھی میں نے جب بھی آپ کو اطلاع دیا کئی چیزوں کی آپ پھوری بروقت آ کر ان کی مدد کیے ان نظام آباد ڈسٹرک کے آٹوالوں کی ان مظلوموں کی آواز بنیے آپ پوروں کے چالانات معاف کروائیے اگر معاف نہیں کروا سکتے کتنے پیسے ہو رہی کراؤٹ فنڈنگ کریے آپ اپیل کریے کوئی ایک بینک کا اکانڈ نمبر دالیے کسی کا ایک سوسائٹی والے کا لوگ پیسے دیں گے پوروں کے چالانات بن کے پوروں کو آپ باعزت کرائیے ارے اس کی فیز دینے کا ہے اس کے بچوں کی سال تمام میں اگزام دیا اس کا بچہ لیا ریزلٹ روک دیے دس دس ہزار بیس بیس ہزار انٹر کی فیز اسیسی کی فیز کے چالانات جاری رہیں گے تو ہیدرباد پولیس کمیشنر کا بھی تھوڑی دیر پہلے ایک آڈیو آیا جیسا ہمارے موضی صاحب من کی بات کرتے ہیں ہمارے کمیشنر آپ پولیس بھی وقوے وقوے سے انجنی کمار صاحب من کی بات کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناتے عوام سے رابیدے میں رہنا چاہیے کام ہو یا نہ ہو لیکن عوامی رابیدہ خائم رکھنا چاہیے بڑی اچھی بات ہے میں تعریف کرتا ہوں آپ کی لیکن کمیشنر صاحب آپ کے آڈیو میں سن کر بڑی تکلیف ہی کہ آپ بیان کر رہے تھے کہ ہم نے اتنے چالانات کیے ٹوٹل کیسز بک ایک دن میں سات ہزار کیسز بک کیے گئے نو ماسک دو ہزار پانچ سو کیسز بک کیے گئے شوشل ڈیسٹنس منٹین نہیں کرنے کے لیے تین سو اسی کیسز بک کیے گئے اور پبلک گیدرنگ کے لیے ایک سو دس کیسز نائٹ میں کرفی وائلیشن کے لیے چار ہزار کیسز کیا زبردست کام کیا واقعی آپ پولیس کمیشنر ہے میں نے پورا ویڈیو سنا کہ محترم کمیشنر صاحب دو روز خبل جو شادی ہوئی تھی کامٹی پورا پولیس پیشن لیمٹس میں کتنے چالانات کی ہے آپ بتائیے آپ ایک گیانتدار آفیسر ہے آپ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے کہ کامٹی پورے میں جو وائلیشن ہوا لائک ڈاؤن کا آج ایک اور ایک ویڈیو آیا جو پولیس آفیسر جو لڑکے کے والد تھے راجب تریویدی صاحب کا ایک کسی اخبار میں بیان آیا کہ چالیس لوگ سے بڑھ کے نہیں تھے میری والدہ بھی نہیں گئی اس چانی میں جو برات آئی وہ برات میں کم سے کم سو سے دیڑھ سو تو ناج گانا چل رہا ہے پٹاخے پوٹ رہے ہیں تو میں من کی بات کرنے والے کمیشنر آف پولیس سے میں سوال کر رہا ہوں میں نہیں یہ امجد اللہ خان کا سوال نہیں ہے آپ ایک کام کریے آپ کا جن جن پیجوں پر یہ آڈیو آیا ہے چاہے وہ ابو میل کا پیج ہو چاہے وہ حامید ریپورٹر کا پیج ہو چاہے وہ کسی کا بھی ہو ساڑھے تین سو اگر کمنٹ ہے تو تین سو لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کمیشنر آف پولیس آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آیا آپ نے وہ شادی میں کیا ایکشن لیا مجھے معلوم ہے آپ مجبور ہیں آپ نہیں لے سکتے مجھے معلوم ہے آپ کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کا سینئر آفیسر ہے وہ آپ نہیں کر سکتے مجھے معلوم ہیں لیکن پھر بھی مجھے آپ سے امید ہے کہ سابقہ میں کمیشنر آف پولیس پویترن صاحب گزرے تھے میرا بچپنا تھا مجھے اچھا یاد ہے میرے والی جب میں مل لے تھے تو ایک پویترن نامی ایک کمیشنر آف پولیس تھے کہ مشہور روڈی کتہ راز گوڑے کوئی مشہور روڈی تھا اس دور میں اور کئی روڈیوں کو پریٹ کروائے تھے ہاتھ میں اکڑی ڈال کر پائر میں بیڑیاں ڈال کر پوروں کو سنتوش سپنا تھیٹر کے سامنے غلہ لوٹنے کے اوپر کچھ کیس تھا ان کے اوپر کوئی پیٹرول فرم لوٹنے پر تھا تو روڈ پر بے ذکرے سے لاکر ان کو اس دور کا مشہور لیڈر تھا وہ لیکن خانون کے سامنے کوئی بالاتا ہے رہے لائز ایک پول تو ایوری ون کمیشنر آف پولیس مجیبی امید ہے آپ سے آپ من کی بات میں جو ہے اس شادی کے بارے میں کہیں گے آپ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہندر اڈی سے کل سوال کیا گیا کہ صاحب وہ دوبے صاحب کی شادی میں جو وائیلیشن ہوا ہے فوری بھاگ گئے رفو چکر ہو گئے بھاگ گئے نکل گئے پریس والوں سے خابیل مبارک بعد ہے جو پریس والوں نے سوال کیا ان سے خابیل مبارک بعد ہے سلام کرتا ہوں ان صافیوں کو عمجد اللہ خان سلام کرتا ہے ان صافیوں کو جنہوں نے سوال کیا اقتدار کے سامنے جھکے نہیں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے ڈھرے نہیں کمیشنر آپ پولیس سے ڈھرے نہیں سوال کیے سوال کرنا سکھو سوال کرنا ہی سب سے بڑی چیز ہے ملے آنا ملے آن سب میں سلام کرتا ہوں دوبارہ لیکن پھر بھی امید ہے لائیل آرڈر پر مجھے امید ہے کمیشنر آپ پولیس پر امید ہے کہ کم سے کم کل تک یا پرسل تک آپ اس دوبے کے فنکشن کے اوپر کچھ بولیں گا آپ کا جو وائٹ کالر ہے تین سال سے آپ کمیشنر آپ پولیس ہے کوئی آپ کے کالر پر دھبا نہیں لگا سکتا لیکن یہ دوبے کی شادی میں انیچن آف ہیدراباد پولیس آپ کے اوپر ایک دھبا ہے کل آپ چلے جائیں گے پرسل آپ ریٹائر ہو جائیں گے لیکن یاد رکھا جائیں گا کہ فلانے ٹائم پر کمیشنر آپ پولیس تھے لیکن ایکشن نہیں لیا گیا تو مجھے امید ہے مجھے آپ کی فکر ہے مجھے کہ آپ کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے آپ کے اوپر کوئی امیلی نہ اٹھائے لہذا راجیف دریویدی کے بیٹے کی شاری کے اندر جو وائلیشن ہوا لانگ ڈاؤن وائلیشن بولیے پٹا کے پھوڑنے کی بات کریے بینڈ باجہ بھراتی آرکیسٹرا کی بات کریے لیکن ایکشن نہیں لیے خدا را ایکشن لیجئے اس پر عمدد اللہ خان خاموش نہیں بٹے گا دوسرے میں کمنٹس بڑھنا تھا تین سو اسی کمنٹس میں تین سو پچاس لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کیوں ایکشن نہیں لیا انٹلیجنس ڈپارٹمنٹ کو پورے کمنٹس کی کافیز بھیجاؤں گئے آئی جی انٹلیجنس کو کہ چیپ منسٹر کو بتاؤ کے ٹیرامرہوں کو بتاؤ اور ایکشن لیو ان کے اوپر یہ میرا مطالبہ ہے دوسری گزارش پھر سے دوبارہ یہ ہمارے پولیس والے جو ہے ان آٹو والوں کے خربانیوں کو نہیں جانتے ہیں کیسی آر صاحب جانتے ہیں ان کے خربانیوں کو مجھے اچھا یاد ہے کہ جب کیسی آر صاحب سکونہ جنولہ سمی جو اعلان کیے تھے پتہ نہیں نان کوپریشن مومنٹ with the government of آندرہ پردیش جب آندرہ پردیش تھا گلنگانہ مومنٹ چل رہا تھا تو یہ غریب آٹو والے تھے اپنے جیب کا پٹرول ڈال کر کیسی آر کے ہر پروگرام کو کامیاب کر رہے تھے یہ وہی غریب آٹو والا تھا جب ایل بی نگر میں کیسی آر صاحب میٹنگ لگائے تھے آٹو یونین لیڈر امان اللہ مرہوم مر گئے اللہ ان کو جنت نصیب کرے دس ہزار آٹو کی ریلی نکالیا اور کوئی آٹو والا ایک روپیہ نہیں لیا آپ نے جیب کے پیسے دال کر کیسی آر کے جلسوں کو کامیاب کیے ریلی کو کامیاب کیے نظام کالیج گراؤنڈ میں جماعت اسلامی کی طرف سے جب میٹنگ کا اعلان کیا گیا ہے وہاں کڑا کیا گیا تھا کہ مسلمان تلنگانے کے ساتھ نہیں ہیں جو بھی تلنگانے کی سپورٹ کرے گا وہ کافے رہے کہے دیا تھے یہی مجلس اتحاد مسلمین کے خائدین اس وقت کی جماعت اسلامی کی خیادت اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک بڑا جنسہ لگائے نظام کالیج گراؤنڈ میں کم سے کم پچاس ہزار لوگ تھے دس ہزار آٹو والے تھے میرے بھائی میرے کو معلوم ہے آٹو والوں کی خدمات نظام آباد میں جب ریالیس نکلتے تھے جائے تلنگانے کے نام پر سب سے پیش پیش یہی آٹو والے رہتے تھے آج ان کی خوربانیوں کو مت بھولو آج ان کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ خدا را میری اپیل ہے اپڑوں سے پورے پولیس والوں سے پورے آئی پیس آفیسنوں سے چیف مینسٹر صاحب ضرور یہ میرا ویڈیو آپ تک میں پہنچاؤں گا کسی بھی حالت سے پہنچاؤں گا لیکن پہنچاؤں گا کہ ٹی آر صاحب آپ تک بھی یہ ویڈیو پہنچے گا مد بھولو ان آٹو والوں کی خوربانیوں کو جب میٹرو ٹرین کے اوپر اتجاد چل رہا تھا سلطان مدار میں کسی آر صاحب آئے تھے پولیس والے آنے نہیں جارے تھے جب کسی آر کو گرفتار کرنے کی کوشش گئی گئی تو پولیس اور کسی آر کے درمیان اگر کوئی تھے تو آٹو والے روڈ پر لیڑ گئے تھے ان کی خوربانیوں کو آئے کہ آج ہزار ہزار دیڑ دیڑ ہزار دو دو ہزار کا چالان بنے کیا یہ آٹو والے جے تلنگانہ کسی آر کے مومنٹ میں اس لیے حصہ لیے کہ آج ان کے گھر میں چولا اور ان کے گھر میں ہنڈیاں سکے ہو جائے کیا اس لیے لائے تھے کہ تلنگانہ آنے کے بعد میں ہم محسوس سائٹ کروں گا اس لیے لائے تھے خدا رہا ہم مظلوموں کی آہا مطلعہ ان کی دل کی اگر بدعا لگے گی تو نہ کسی آر کی حکومت رہیں گی نہ کمیشنر اور پولیس نہ کوئی آئی پیس نہ کوئی آئی ایس آفی سر اپنی سیٹ پر بخرا رہے گا ان چند الفاظ سے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی بہت تکلیف ہوئی آج آٹو والوں کی قصے سنکا صبح سے تین دن سے کوئی فون نہیں صرف آٹو والوں کا فون کہ صاحب مجھے گرفتہ رکھ لیے صاحب میرے کو پندرہ سو کا چالان صاحب مجھے دو ہزار کا چالان ارے یہ تلنگانے کے تلنگانہ بڑدہ اصلی تلنگانہ بڑدہ یہ آٹو والے ہیں پولیس کے لاکھیں کھائے عثمانیہ یونیورسٹی میں جب اتجاز ہو رہا تھا پولیس والے نے اس وقت کے کوئی ڈی سی پی تھے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کتوں کو مارے ویسا مارے آٹو ڈریورز کو کتوں کو مارے ویسا مار کھائے لوگ لیکن آج ان کو چالان کر کے کیا بتلانا چاہ رہی ہے پولیس نظام آباد میں بہت ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی آمیر شکیل صحابہ آپ سے پھر امیت ہے کہ کل چوبیس گھنٹے کے اندر جائیے کمیشنر آپ کو لسے ملیے کہ ان معصوم مظلوموں کی آواز بنیے ان کی آواز بنیے اگر حکومت پیسے معاف نہیں کر رہی ہے تو چھوڑ دیجئے آپ کراؤ کھانڈنگ کریے خالی نظام آباد کی حد تک کریے سات امیلیس ہے وہاں پر نظام آباد کے ان آٹو اوروں کے چانان آت بنیے آپ آپ جو ہے ان مظلوموں کی آواز بنیے کل ہو سکتا کہ ٹی آر ایس آپ کو ٹیگٹ دے یا نہ دے آپ اپنا فیوچر ان غریبوں کے ساتھ رکھئے تاکہ آپ کو دوبارہ یہ لوگ یاد رکھیں گے میں پھر سے امید کرتا ہوں ان پولیس کے عالی عدداروں سے کہ آٹو والوں کے ساتھ ان مظلوموں کے ساتھ ظلم بن کرو میرے بھائی واسطے اللہ کے ان کے اوپر ظلم بن کرو یمجد اللہ خان طلب کر تمہارے سے گزارش کر رہا ہے کہ سیاہ صاحب کیٹیہ صاحب ان کی خربانیوں کو مت بھولو یار زندہ صاحبت بھولو یار زندہ